موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر تیلنگانا سے موڈی کے خلاف جنگ کا اعلان ذات پات کی مردم شماری ملک کے لیے مثال ہوگی ریونت ریڈی کا خطاب ریونت ریڈی اپنی فکر کریں ان کی کرسی کے نیچے ہی بم ہے موسیقی کی پیدل یاترہ کے لیے تیار ہیں ہریش روک کی میڈیا سے خیر رسمی باتچی سیکریٹریٹ کی سیکیروٹی سپیشل پروٹیکشن فورس کے حوالے فوری اثر کے ساتھ حکومت کا اعلان شہر میں آوارہ گھومنے والے بے گھر ذہنی معذورین پر کڑی نظر عبادتگاہوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کمان کنٹرول سنٹر میں جلاس اور جڈی مٹلا میں خانگی بس کی ٹکر سے جی اچم سی سرکل 23 کے انچارج کی موت عملے کا احتجاج اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMAX Builders & Developers سے رابطہ کریں QMAX دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہار ٹین فلور پر مشتمید فیث سکس سیونتھ فلور پر چھے چھے ہزار کا اٹھارہ ہزار سکوائر فیٹ کا ریڈی بینکٹ ہار آج ہی ریجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنشنز کی بوکنگ کریں وہ بھی بہترین پرائیب لوکیشن ٹوری چوکی پر مانگنی شاہدی وعلیمہ برٹے پارٹیز انیورسیری جیسی دیگر تخریبات کے لیے کلی ایر کنڈیشن QMAX کو ہنور بینکٹ ہار ٹوری چوکی ہیدرباد QMAX بیلڈرز اور ڈیولپرز آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 بی ایج کے لکشوری ریزیڈنشل فلات پرائیم لوکیشن پر موڈرن ایمنیٹیز کے ساتھ پلاتینہ ریزیڈنشل کمیرشیل ڈالر ہیلز الکاپور روڈ موسا این کلیب ایسے کالونی ٹولی چوکی ایم trouver定 greet ایج کے لرے ایسے کالونی ٹولی چوکی سرین ہائٹس گولڈین سانڈ کالونی ٹولی چوکی دارال امار ہیپی ہومز کالونی الکاپور دارال خیر سوڑی نگر کالونی ٹولی چوکی ڈلائٹ سوٹ بیسائیڈ سنہ انکلیو ٹولی چوکی اکبر انکلیو گولڈین سانڈ کالونی ٹولی چوکی انکک aisle مائز قوالیٹی کنسٹرکشنز آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے 35% ڈاؤن پیمنٹ بکایا بارہ مہینے کے آسان اکسات پہ کیو میکس بیلڈرز اینڈ ڈیبلپرز ٹولی چوکی ہائیدر آباد عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے کے آلہ رہائش فلیٹس ہائیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پرواکے جیسے ماروین ون بانجارہ ہیلز روڈ نمبر 12 ماروین گارڈن ٹاور سالرجن کالونی ٹولی چوکی ماروین ہائیٹس ملے پلی ماروین زمزم لیبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ ماروین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم ماروین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولی چوکی ماروین پل اور ماروین ایو سوریانگر کالونی ٹولی چوکی ماروین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ ماروین آشیانہ ملے پلی ماروین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن ماروین گروپ بیسائیٹ رد ندیب سپرمارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی ہیدرباد اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہری گولڈ ڈائیمنز این پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گولڈ بچت سکیم شادی بیا اور دیگر تقریباد کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں آبریج گولڈ ریٹ پر بینہ کوئی ایکسٹرہ چارج اور زیرو پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جولری no ویسٹیج no میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہری crafted just for you گولڈ ڈائیمنز این پلاتنم ڈولی چوکی حیدرباد سرخیاں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے چالے وزیرالہ ریون ترڈی نے کہا تیلنگانہ سے مودی کے قلاب جنگ کا اعلان کریں گاندی بھون میں چھے نومبر سے تیلنگانہ میں ذات پات کی مردم شماری پروگرام کے سلسلے میں اجلاس منقض کیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریون ترڈی نے کہا اکتیس نومبر تک ذات پات کی مردم شماری مکمل کرنے کے بعد مستقبل کی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں مردم شماری ایک سری نہیں ہے بلکہ میگا ہیل چیک اپ کی طرح ہے حکومت کی آمدنی سماجی انصاف کی مطابق تصیم کرنا کانگریس کا طریقہ کار ہے مستقبل میں مرکز حکومت جو مردم شماری کر رہی ہے تیلنگانہ موڈل کا اہاتہ کرے تیلنگانہ موڈل ڈاکومنٹری کو مرکز کو روانہ کریں گے اپوزیشن کتنی بھی رکاوٹیں پیدا کریں ڈی ای سی کو مکمل کیا تقرنا میں حوالے کیے گئے گروپ ون کے امتحان میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی پارٹی کو نسان پہنچانے کے لیے کوئی بھی منمانی گفتگو کریں گے تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا وزیرالہ نے کہا وہ قانون کے مطابق کام کرتے ہیں شخصی ایجنڈے پر کام نہیں کرتے اپوزیشن کی تمام سادشوں کا مطور جواب دیں گے اجلاس میں نائے وزیرالہ بھٹی وکرمار کا کابینی وزرہ اور پارٹی کے دیگر قائدین موجود تھے صدر پی سی سی مہش کمار گوڑن نے او بی سی کی ذات پات کی مردم شماری کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک قرارداد روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے گاندی بھون میں کانگریس پارٹی کی جانب سے ریاست میں کی جانے والی مردم شماری کا شعور بیداری اجلاس ہوا اجلاس میں چھے نومبر سے شروع ہونے والے ذات پات کی مردم شماری سے متعلق تبادلے خیال کیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا دو نومبر سے تمام ذلع کانگریس کے صدور سیویل سوسائٹی اور قائدین کے ساتھ اجلاس ہوں گے پانچ یا چھے نومبر کو ریاست کے اہم قائدین کے ساتھ ذات پات کی مردم شماری پر اجلاس ہوگا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ذات پات کی مردم شماری غیر جانیدارانہ طور پر ہونی چاہیے مہش کمار گوڑھ نے کہا مردم شماری ساتھ ڈسمبر تک مکمل کرنے پر غور کیا گیا انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پروپگنڈے پر عوام پھروسہ نہ کریں بی سی کورپریشن کے معاملے میں حکومت نے کوئی غلطی نہیں کی ہے گزشتہ حکومت نے جامعہ سرور ریپورٹ کو ٹیبل نہیں کیا بی آر ایس پارٹی کے سابق وزیر ورکن اسمبلی ہرشتہ نے کہا ریونترڈی کی کرسی کے نیچے جو بم ہے اسے پہلے دیکھ لیں میڈیا سے بات کرتے میں ان کا کہنا تھا ریونترڈی کی کرسی کب کون کیسے چھین لے گا معلوم نہیں ریونترڈی کے اطراف والے ہی ریونترڈی کو کب خط کر دیں گے معلوم نہیں ہرشتہ نے کہا ریونترڈی کو وزیرالہ کا عہدہ کیسی آر کی بھیگ ہے فوری انتخابات ہوں گے تو بی آر ایس پارٹی کو سو نشستوں پر کامیابی ملے گی موسیٰ ندی کی پیدل یاترہ کے لیے وہ اور کیسی آر تیار ہیں وقت اور تاریخ کا تایون کریں ہرشتہ نے کہا والدین کو بچوں کے بگڑنے کے خوف سے ٹی وی بند کر رہے ہیں ریونترڈی کے جھوٹ سے گوگل بھی شرما رہا ہے ہرشتہ نے کہا پانچ سال کا وقت بہت دور ہے کیسی آر کو وزیرالہ بنانے کا عوام فیصلہ کر چکے ہیں ریونترڈی کی حفاظت کرنے والی پولیس پر ہی بھروسہ نہیں ہے ریونترڈی کو صرف بال کھیلنا آتا ہے ہرشتہ نے کہا مجھے کرکٹ کے بارے میں بھی معلوم ہے انتخابات کے وقت گول ہم ہی کریں گے وزیرالہ ریونترڈی نے قبائلی لڑکی کو تعلیم کے لیے مالی مدد کی ہے کبنمہیم آسیب آباد کے جینور منڈل سے تعلق ہٹنے والی سائش شردہ کو ایمی بی ایس کی تعلیم کے لیے مالی مدد کی گئی مالی طور پر کمزور سائش شردہ کی حالت سے ریونترڈی کو جب علم ہوا انہوں نے ان کی تعلیم کے تمام اخراجات حکومت کی طرح سے پورے کرنے کا اعلان کیا اس موقع پر لڑکی کے خاندان والوں نے وزیر آلہ سے اصحار تشکر کیا حکومت نے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر تلنگانہ سیکریٹیٹ کی امارت کی سیکیورٹی فوری اثر کے ساتھ تلنگانہ سپیشل پروٹیکشن فورس کی حوالے کی ہے اس سلسلے میں احکام جاری کیے گئے سیکریٹیٹ کی سیکیورٹی تلنگانہ سپیشل پولیس فورس کی چار کمپنیوں کو تھی گئی تھی مسلح گارز پیٹرولنگ کرنے والے دستے اساس جاک کی نگرانی اینٹی سبوتہ جانج کرنے والے ٹیمیں کوک ریسپونس ٹیم آکٹوپس ہیدرباد سٹی پولیس لان آرڈر و ٹرافک پولیس کی بھی سیکیورٹی ذمہ داریاں تھی ڈائریکٹر جنرل پولیس نے ڈائریکٹر جنرل سپیشل پروٹیکشن فور دی جی کو ہدایت دی کہ وہ تلنگانہ سیکریٹیٹ کی سیکیورٹی سنبھال لیں اس فورس کو سنتوں عمارتوں ائرپورٹس وغیرہ کی حفاظت کرنے کی تربیت حاصل ہے حکومت نے کافی غورخوز کے بعد ڈائریکٹر جنرل تلنگانہ و سپیشل پروٹیکشن فور سے کہا سیکریٹیٹ کی سیکیورٹی کے ذمہ داریاں فوری اثر کے ساتھ سمالی جائیں بی آرس پارٹی کے کارگزار صدر کیٹی نماراؤ نے کہا ریون تریٹی جیسے پاگل شخص سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ محبوب نگر سے تعلق اٹھنے والے بھاز کر متراج کے واتسپ پر حکومت کی کیرنٹو سے متعلق سوال کرنے پر محبوب نگر کے سی آئی نے ان کو بیلٹ سے زدقوب کیا کیٹی آر نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اور ان سے فون پر بات کرتے ہوئے حوصلہ تلا کیٹی آر نے کہا سوال کرنے پر پولیس کو صدقوب کرنے کا حق نہیں ہے پولیس پارٹی کارکنوں کی طرح پیش آ رہی ہے بی آر ایس اختیار میں آنے کے بعد ہرے کو سود کے ساتھ ان کا بدلہ چکا جائے گا انہوں نے بھاسکر کو حیمت دلاتے ہوئے کہا وہ ان کے ساتھ ہیں ہم سب مل کر جدو جہد کریں گے بی آر ایس پارٹی کے ارکن سمبلی کوشک رڈی نے ریون تریٹی کو ملک کا سب سے بڑا تغلقی وزیرالہ قرار دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کوشک رڈی نے کہا ریون تریٹی غریبوں کے گھر مندم کرنے اور ان کے خلاف مخدمے درج کرنے کے ذیمہ تار ہیں کیٹی آر کو ڈرکس کے معاملے میں پھسانے کی کوشش کی گئی لیکن ریون تریٹی کی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی حرکتوں سے بیارس کو نقصان پہنچے گا کیسی آر ہمیشہ تیلنگانہ عوام کے دلوں میں رہنگے پریس کانفرنس کے دوران کوشک رڈی نے پشاپ کے نمونوں کے لیے جمع کیا گئے چھوٹی بوتیں دکھائیں جہاں چاہیں آئیں ہم اپنا وائنہ کرانے کے لیے تیار ہیں تیلنگانہ بی جے پی کے ارگن پارلیمنٹ رکھون اندن راو نے کہا مرکزی حکومت کے فنڈ سے حکومت چلائی جا رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا چھ مہا کے لیے حکومت نے بارہ سو کروڑ روپے جاری کیے تھے کام مکمل کرنے کے بعد بلز کا انتظام کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا دیہاتوں میں صرف دو سو کروڑ روپے کے کام کیے گئے باقی رقم کو دیگر کاموں کے لیے منتقل کر دیا گیا بلز نہ دینے کی وجہ سے مرکز سے ملنے والی ہم موسیٰ ندی کی خوبصورتی کے قلاف نہیں ہر اسکیم کو گاندی خاندان سے محسوم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے مرکزی حکومت نے رقم جاری کی ہے ہماری حصہ داری نہیں ہوگی اور مکان تقسیم کریں گے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے بی آرس پارٹی کے لیے ڈینش راون نے کہا وزیرالہ کے عہدے پر آنے والا شخص دلنگانہ عوام کا مددگار ہونا چاہئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا سڑک چھاپ غنڈوں کی طرح ریونترڈی بات کر رہے ہیں مجرم کی طرح ریونترڈی کا انداز بیان ہے ریاست چلانے والا شخص مجرم ہوگا تو سماج کا کیا ہوگا کیسی یار کو ایک سال میں ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں وزیرالہ کے عہدے پر بیٹھنے کے بعد ریونترڈی نہیں سودھرے انہوں نے کہا ریونترڈی نچی سطح کی گفتگو بند کریں اور پاگل پن کی حرکتیں کرنا بند کریں صدر مجلس بیرستر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی ارکان اسمبلی کوسر مہی الدین اور محمد مبین نے کلیکٹر حیدرباد اندیب درچیس سے ملاقات کرتے ہوئے حلق بہادر پورا اور کاروان کے مختلف کاموں سے متعلق نمائندگی کی ارکان اسمبلی نے ترخیاتی کاموں کے سلسلے میں بیرستر اویسی کا پیام بھی پہنچایا کلیکٹر حیدرباد نے تیخون دیا کہ سلسلے میں موثر اقتامات کیے جائیں گے اس موقع پر دونوں حلق جات کے کارپوریٹرز بھی موجود تھے رکن اسمبلی احمد بلالا نے چار شمبے کو مختلف محکمتیات کی عہدداروں کے ساتھ جائز ادلاس منعقد کا پہ ہوئے حلق ملک پیٹ کے مختلف زیر التوان اور منظورہ کاموں کی پیشرف ارتباط لے خیال کیا رکن اسمبلی نے عہدداروں پر زور دیا کہ عوامی شکایت کیکسوئی کو ترجی دی جائے اور فوری ان کیکسوئی کو یقینی بنا جائے عہدداروں کو مختلف نئے کاموں کی بھی نشاندہ ہی کرائی گئی اس موقع پر حلق ملک پیٹ کے کارپوریٹرز اور دومائندہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے صدر مدیس بیرستر اسد الدین ویسی کی سرپرستی میں حلق ملک پیٹ میں عوامی شکایت پر بروقت توجہ دیتے ہوئے ان کیکسوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے حلقے میں بنیادی مسائل کیکسوئی کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم مسائل کو ترجی دی جا رہی ہے اسی سلسلے میں رکن سمڑی احمد بلالا نے چار شمبے کو چھونے ڈیویجن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سیوریج آبی آلودگی سڑکوں اور دوسرے مسائل کا جازہ لیا رکن اسمڑی نے جیچمسی کمیونٹی ہال ایک قانعہ مذہب سلطان دائرہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا عوام سے ملاقات کرتے ہو ان کے مسائل کی سمات کی گئی دورے میں شامل اہدداروں کو مسائل کی ایک سوئی پر زور دیا گیا اس مقیق پر مخامی مجلس کے کارکن بھی موجود تھے رکن اسمڑی نام پلی محمد ماجید حسین نے حلقے کے امبیٹ کر نگر اور صفہ باتلائن کا تفصیل دورہ کیا انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی مرمت سے متعلق موصولہ شکایت پر انہیں فوری مرمت کرنے پر سوٹ کیا گیا دیپا ولی کے فوری بات ان کاموں کا آغاز ہوگا امبیٹ کر نگر میں ساڑھے تیرہ لاکھ روپے کے کاموں کا جلتہ آغاز ہوگا اس موقع پر نام پلی ڈیویجن کے نمائندہ کارپوریٹر اور دوسرے موجود تھے اس کے علاوہ محمد ماجید حسین نے ایم ڈی وارٹر وکس سے بھی ملاقات کرتے ہوئے زیر التوہ کاموں اور نئے کاموں کے سلسلے میں تبادلے خیال کیا ہر ڈیویجن میں ایر ٹیک مشینوں کی فراہمی پر بھی توجہ دلائی گئی صدرہ مدیس بیرسر اسد الدین اویسی کے ہدایت پر رکون کانسل مرزار رحمت بگنے سر ڈی پی سڑکوں کی توسی کے سلسلے میں جی ایچ ایم سی کے سپریٹنڈنٹ انجینئر داتو پنتو سے ملاقات کی رکون کانسل نے صدرہ مدیس بیرسر اویسی کے پیام اور ہدایت سے سپریٹنڈنٹ انجینئر کو واقع کرایا مختلف کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں بھی توجہ تلائی گئی شہر میں آوارہ لوگوں کی بہتات بے گھر و ذہنی طور پر معظور افراد کی جانیت سے حالیات انہوں میں چند ایک مذہبی مخامات کی بے حرمتی کے واقعات کو نظر میں رکھتے ہوئے کمیشنر ہیدرباسٹی پولیس سی وی آنن نے مختلف سرکاری محکمجات کے ذمہ داروں پولیس کے آلہ آہدہ داروں اور چند سرکردہ رضاکارانہ تنظیموں و انجومنوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس کمان این کنٹرول سنٹر میں منقض کیا اجلاس میں بتا گیا کہ شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی آوارہ بے گھر و ذہنی طور پر بیمار افراد کی جانب سے غیر ارادی طور پر مذہبی مخامات کو نشانہ بنانے کی واقعات پیشا رہے ہیں ان واقعات کے صدبات کے لیے اجلاس میں کئی دیگر تجاویز کو منظور کیا گیا آوارہ بے گھر و ذہنی بیمار افراد وشمول کچھرا چننے والے نشہ مدد افراد کی نشاندہی کی جائے سلکوں پر گزر بسر کرنے والوں کو فوری شیلٹر ہو منتخل کیا جائے ان کی ذہنی و طبی جانج کرتے ہوئے انہیں کارامت کاموں میں مشغول کیا جائے پولیس ٹیشنز کے حدود میں واقعے مذہبی مخامات کی جیو ٹیگنگ کے ذریعے نشاندہی کریں مخامی پولیس ٹیشنز سے وابستہ سبن اسپیکٹرز علاقے کی کمیٹیوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کریں احتیاطی طور پر عبادت خانوں پر سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نظر رکھی جائے کمپانڈ وال اور گیٹ کو مخفل رکھیں کسی بھی علاقے میں مشتبہ فراد جن کی داخل کیا جائے اجلاس میں تمام محکمجات نے مل کر کام کرنے کا تحق ہون دیا اور ایک جامع ایکشن پلان کو مل کر تیار کرنے کا اعلان کیا ڈی جی پی مجالیس و اصلاحی قدمات ڈاکٹر سومیا مشرا ایڈیشنل سی پی لان آرڈر وکرم سنگمان ڈی آئی جی ریلویز محمد شادنہ زیب خان ٹرافک پولیس ہیلتھ خاندانی بہبور گیڈر حیدرباد منصفل کارپریشن محکمی آپکاری سہتیامہ ہارٹی کلچر اور دیگر محکمجات کے عالی عہددار شریک کے اجلاس تھے حیدرباد کے شمساباد بن علاقہ فامی ائرپورٹ پر انڈی گو اور انڈیا کی پروازوں میں بم رکھے جانے کی جھوٹی تلا موصول ہونے پر سیکیورٹی عملے کو متحریک اور چوکس دکھا گیا ملک بھر میں گزشتہ چندینوں سے ای میپل اس طرح کی جھوٹی اطلاع دی جا رہی تھی جس کی وجہ سے ائرلائن کمپنیوں اور مسافرین کو مشکلات پر اشارہ ہی ہیں تفصیلات کی مطابعہ چننے سے حیدرباد آئی فلائٹ میں بم رکھے جانے کی اطلاع پر سی آئی ایس ایف کاملہ چوکس ہو گیا تیارے کی تلاشی لی گئی تاہم اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی ائرپورٹ پولیس نے بتایا کہ پولیس نے اطلاع ملتے ہی تلاشی لی لیکن اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی تین فلائٹس کو اس طرح کی اطلاع موصل ہوئی تھی حیدرباد پولیس کی طرح سے جھوٹی اللہ دینے والوں کے خلاف آٹھ کیسز درش کیے گئے ہیں بتا زیارہ کہ ٹویٹر کے ذریعے یہ اطلاع جھوٹی طور پر جا رہی ہے اب تک چھوٹی فلائٹس ہیدرباد ائرپورٹ پر جھوٹی تلاشی لی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں ناغول میں بیٹے کی موت سے بے خبر نابینا جوڑے نے لاش کے ساتھ تین دن گزار دیئے پولیس کے مطابق جائپوری کالنی بلائنڈ کالنی سے تعلق اٹھنے والا مومہ جوڑا رمنا اور شانتی کماری کو دو بچے تھے شوہر بیوی دونوں نابینا بتایا گئے ہیں وہ اپنے چھوٹے بیٹے پرموت کمار کے ساتھ محیم تھے جبکہ ان کا بڑا بیٹا پردیب کمار اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مکان میں رہا کرتا ہے پرموت کمار مینوشی کا عادی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے چار سال پہلے اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی وہ دورے پڑھنے کے آرزے میں مبتلا تھا اس دوران تین دن پہلے دورہ پڑھنے کی وجہ سے پرموت کی موت ہو گئی نابینا ماباپ کو اس بات کا پتا نہیں چلا اور وہ بھوکے پیاسے مکان میں ہی رہے اس طرح انہوں نے تین دن گزار دئیے بعد میں جب لاش سے بھو آنے لگی پھر بھی انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ ان کا بیٹا فوت ہو چکا ہے تین دنوں تک کسی کے بھی بہانہ نکلنے اور بھو آنے پر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی پولیس جب وہاں پہنچی تو انہیں دیکھا کہ مکان میں ایک طرف بیٹے کی مسکدہ لاش پڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف نابینا ماباپ حالت مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں پولیس نے لاش کو مردہ خانہ منتخل کیا اور مسکرہ جڑے کو ان کے بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا گیا تہواروں کے مخیر پر طویل سفر کرنے والے مسائلین کی سہولت کے لیے ساؤس سنٹر لیلوے نے خصوصی انتظامات کی ہیں طویل مسافتی ٹینوں کے عام ڈبوں کے لیے خطار کا نظم شروع کیا گیا ساؤس سنٹر لیلوے کے چیف پبلک لیشن آفیسر سریدھر نے سکندر آباد جنگشن میں میڈیا کے نمائندوں کو بتایا دیوالی چھٹ پوجہ اور دیگر تھارمک اجتماعات کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مسافرین آبائی وطن جانا چاہتے ہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے خصوصی ٹینوں کا نظم کیا گیا ہے خصوصی ٹینوں کے علاوہ ریگولر ٹینوں میں زیادہ گونجاش رکھی گئی ہے گزشتہ دنوں ممبئی کے باندرہ ریلوے جنگشن میں پیش آئے ناقشگوار واقعے کے بعد ساؤس سنٹر ریلوے نے شمالی ہین کی ریاستوں کے علاوہ دور زراز علاقوں تک جانے والے ٹینوں کی عام درف کا جازہ لیا ٹینوں کی جنرل بوگیوں میں جانے کے لیے پولیس اور انتظامیہ کے نگرانی میں خطاریں بنائی گئی ہیں اتاپور پولیس ٹیشن کے حدود کی مختلف علاقوں میں پولیس کی طرح سے تلاش مہیم انجام دی گئی تقریباً سو پولیس ملازمین بشمول آلہ اہدداروں نے چین تل میٹ پہاڑی اور سلمان نگر میں منگل کی رات سات سے نو بجے تک تلاش مہیم انجام دی پولیس نے بتا کہ درکار دستابی ذات نہ ہونے اور بنا نمبر پریٹ کی تقریباً چھبیس ٹو ویلرز کو زب کیا گیا تلاش مہیم کے دوران سولہ روڈی شیٹرز کی کونسنگ کی گئی اس مہیم کے دوران غیر قانونی طور پر شراب کی فروغ کا ایک کیس سامنے آیا بھاری مقدار میں شراب کی بوت نے زب کی گئی پولیس کا کہنا تھا کہ عوام میں امن و قانون کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ مہیم انجامتی گئی ہے رنگارڈی زلے کے راجندر نگر حیدر گلے میں بے خابو کا راہ روح افراد پر چڑھ گئی جس میں دو افراد بشمول کمسین بچی زخمی ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچی زخمیوں کو ہسپٹل منتقل کیا گیا مقام عوام کا کہنا تھا تیز رفتاری کے ساتھ کار چلائی جا رہی تھی اور یہی حادثے کی وجہ بنی لالا گڑے کے علاقے میں سڑک پر واقعے دکان میں پیٹرول ڈال کر آگ لگانے کا سنگین واقعہ پیش آیا اس واقعے کے دکان میں ایک شخص ہو رہا تھا جلزگیر اسے دواخانہ منتقل کیا گیا اطلاع کے مطابق دکان میں پیٹرول ڈال کر مبینہ آگ لگانے والے شخص کو تحویل میں لے لیا گیا یہ بھی بتایا گا کہ خرص کی رخم نہ لٹانے پر پیٹرول ڈال کر دکان کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی مطالقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے لبے سڑک شراب نوشی کرنے والے شخص کو عدالت کی طرح سے تیز دن کی سزا سنائی گئی ہے تفصیلات کے مطابق شیخ شریف جو کہ روڈی شیٹر بھی بتایا ہے شراب پیتے ہوئے پکڑا کے آ تھا بھوانی نگر پولیس نے اس کے خلاف کی عزت کرتے ہوئے عدالت میں پیش کیا تھا چوتھے سپیشل جوڈیشل مڈی سٹیٹ نے شریف کو سلک پر شرابی کر مبینہ ہنگا مارائی کے سلسلے میں تیز دنوں کی سزا سنائی ہے جیڈی میٹلا کی شاپو نگر میں خانگی ٹیول کی بس سے جیچمسی سرکل تیز کے انچارج ہری کرشنا ہلاک ہو گئے ہیں حادثے کی تلا ملتے ہی جیچمسی کا مخامی عملہ مخامی واقعہ پہنچ گیا اور احتجاج کرنے لگا لاش کو پوسٹ ماتم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے اس حادثے کی وضعے سے مصروف شہرہ پر کافی دیر تک ٹرافیک بھی جان دیکھی گئی تیلنگانہ کے پیداپلی میں گرکل سکول کی طالبات گھانس کی صفائی کے بعد بیمار پڑ گئیں تقریباً تیرپن طالبات اچانک صفائی کے بعد بیمار پڑ گئیں انہیں قریبی دواخانہ منتقل کیا گیا اسکول انتظامیاں پر سرپرستوں کی طرح سے اس بات کو لے کر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھریں سرد آتے ہیں اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیومیکس بیلڈرز اینڈیوڈرپر سے رابطہ کریں کیومیکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال تین فلوٹس پر 5th, 6th, 7th floor پر 6,000 کا 18,000 سکوائر فیٹ کا ریڈی بینکٹ ہال آج ہی ریجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنشنز کی بوکنگ کریں وہ بھی بہترین پرائیب لوکیشن لوری چوکی پر منگنی شادی ولیما برٹے پارٹیز انیورسیری جیسی دیگر تخریبات کے لیے کلی ایر کنڈیشن کیومیکس کو ہنور بینکٹ ہال لوری چوکی ہیدرباد QMAX بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لئے لائے ہیں 3 & 4 BHK لکشوری ریزیڈنشل فلات پرائیم لوکیشن پر موڈن ایمنیٹیز کے ساتھ پلاتینہ ریزیڈنشل کمورشیل ڈالر ہیلز الکاپور روڈ موسا اینڈ کلیب ایسے کالونی ٹولی چوکی ایمیسن ڈائیمند ہیلز کالونی ایسے کالونی ٹولی چوکی سریین ہائیٹز گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی دار العمار ہیپی ہومز کالونی الکاپور دارو الخیر سوری نگر کالونی ٹولی چوکی ڈیلائیٹ سوٹ بسائیڈ سنا انکلیب ٹولی چوکی اکبر انکلیب گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی انکومپرومایز کوالیٹی کنسٹرکشن ہماری پہچان ہے 35% ڈاؤن پیمنٹ بکایا 12 مہینے کے آسان اکسات پہ QMEX Builders & Developers ٹولیچوکی ہائدراباد مہین فیمس ریسیڈنسی سیون ٹومز روڈ ٹولیچوکی مہین پل اور مہین ایوینیو سوریانگر کولینی ٹولیچوکی مہین مہاراجہ ریسیڈنسی فتی دروازہ مہین آشیانہ ملے پلی مہین کلاسک ماسپ ٹینک بہترین فیسیلٹیز آلہ کنسٹرکشن اور مکمل تحافظ کی زامین ہے عزیز کنسٹرکشن مہین گروپ بیسائیٹ رتن دیب سپرمارکٹ شیک پیٹرو ٹولیچوکی ہیدرباد اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہوری گولڈ ڈائیمنز این پلاتنم ٹولیچوکی لائیا ہے گولڈ بچت سکیم شادی بیاں اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں آبریج گولڈ ریٹ پر بینا کوئی ایکسٹرہ چارج اور زیرو پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ نو سو سولہ ہال مارک کی جولری نو ویسٹیج نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہوری کرافٹڈ چسٹ فر یو گولڈ ڈائیمنز این پلاتنم ڈولیچوکی ہیدرباد تیلنگانہ سے موڈی کے خلاف جنگ کا اعلان ذات پات کی مردم شماری ملک کے لیے مثال ہوگی ریونت ریڈی کا خطاب ریونت ریڈی اپنی فکر کریں ان کی کرسی کے نیچے ہی بم ہے موسیٰ ندی کی پیدل یاترہ کے لیے تیار ہیں ہریش روک کی میڈیا سے خیر رسمی بات چیف سیکریٹریٹ کی سیکیروٹی سپیشل پروٹیکشن فورس کے حوالے فوری اثر کے ساتھ حکومت کا اعلان موسیقی شہر میں آوارہ گھومنے والے بے گھر ذہنی معذورین پر کڑی نظر عبادتگاہوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کمان کنٹرول سینٹر میں جلاس موسیقی اور جیڈی مٹلا میں خانگی بس کی ٹکر سے جیچمسی سرکل 23 کے انچارج کی موت عملے کا احتجاج اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی